اسلام علیکم ناظرین آئے نزالتے ہیں آج کی اہم قبر پر پچھلے چار جن سے لگاتار باریش ہو رہی ہے تیلنگانہ اسٹیٹ میں وہی پر باریش کا کچھ زیادہ ہی اثر دیکھنے میں آ رہا ہے ورنگل ہنم کنڈے میں جو ہم اپنی سکن پر آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح سے لگاتار باریش ہو رہی ہے اور سرخوں پر پانی کس طرح سے بائی رہا ہے وہی پر بڑے افسوس کے ساتھ ہم آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے ہیدراباد جلپلی کی یہ خبر جلپلی میں دو کچھے مکان گیر گئے شکر ہے کسی کی جانتوں نہیں گئی لیکن مالی نقصان ہوا ہے وہی پر وہاں کا جائزہ لینے کے لیے پہنچتے ہیں جلپلی منسیپل چیئرمن عبداللہ سعیدی اور جا کر ان غریب لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں ان غریب لوگوں کی کچھ پیسوں کی مدد کرتے ہیں اور راشن بھی ان کو دیتے ہیں برحال بڑی اچھی کارگردگی کرتے ہوئے منسیپل چیئرمن عبداللہ سعیدی یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں پلیس آپ کو دھائیں at bundle ڈیز تو پلیس ڈیز لگ کے پڑکت ہو ملک ہمارکڑا ہمارکڑا پرکڑا سیپرکڑا ا тому پارکڑا سیٹھا سیپرکڑا سیپرکڑا ہمارا بھی کریں ہمارا بھی کریں ہمارا بھی کریں ہمارا بھی کریں ہمیشہ کے ساتھ رہتے ہیں ہمیشہ کے ساتھ رہتے ہیں ہمیشہ آج یہاں جلپلی ملسپل میں بارش کی طرف سے یہاں بسم اللہ ایک گھر کو شدید لقصان انہیں کی طرف سے بارش کی طرف سے وہ گھر ڈھے گیا تھا جو بازوک کے گھر میں گر گیا اس کا پورا سامن جس سے خالی گھر کا لقصان ہوا جانے لقصان کچھ بھی نہیں ہوا ہم یہ آئے آکے انسپیکشن کریں کر کے یہاں کے گھر کے لوگوں کو ایک بولے کے ایمارو جو ریبنیو ڈپارٹمنٹ کی طرف سے آپ کا گھر بنایا جائے گا انشاءاللہ اور ہماری کل ہن مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے بھی ان کو ڈونیشن دیا گیا ہے انشاءاللہ اسی طرح جہاں جہاں گھر کسی کے گھر کے لقصان ہو رہا ہے تو پہلے ہمیں اطلاع کیجئے کیونکہ پتہ نہیں ہے کہ رات کے ٹیم اگر آپ سو رہے ہیں تو گھر گھر جائیں گا تو اس سے پہلے آپ اطلاع دیجئے انشاءاللہ ہم آ کے اس کا انسپیکشن کریں گے آپ گھر خالی کریں گے گھر کے دوسرے گھر میں شفٹ کریں گے انشاءاللہ اب یہ ٹونٹی فور آورز یہ بارش کا اندیشہ ہے بہت زیادہ یہ توفان آیا ہے جیسا ورنگل میں بہت زیادہ نقصان ہوا ہے وہاں پر گھرانں ڈوبے ہیں تو ہم بھی یہاں پر ہماری بلدیا کے طرف سے رسکیو ٹیم جلپلی ملسپارٹی کے طرف سے کی گئی ہے جہاں جہاں جھاڑ گر گئے یا کھمبے یا گھر وہ سب کو دیکھیں گے انسپیکشن کریں گے اور صاف صفحے کریں گے انشاءاللہ جیسے مہنولز اوبل کے بہنا یا جھاڑ گر جانا یا سرویس ویر گر جانا جو بھی اگر امنجنسی ہے تو انشاءاللہ آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے فور لمبر پر بلدیا کے ایٹ ڈبل تری ڈو زیرو فائی زیرو سیون ایٹ سکس یہ لمبر پر آپ کانٹیک کیجئے میں پھر سے آپ کو یہ لمبر بول رہا ہوں ایٹ ڈبل تری ڈو زیرو فائی زیرو سیون ایٹ سکس گرا یا چاڑ گرا یہ لمبر پر کانٹیک کریے ہم آپ کے اندر ہم آپ کے بیچ میں ایک دس سے پندرہ میرے کے اندر آئیں گے انشاءاللہ سلام علیکم انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ہمارے جتنا ان کے جانی لقصان جتنا جانی لقصان ہوا ہم ہمارے بلدیا کے طرف سے بھی ان کو کچھ امداد کرنے کی کوشش کریں گے ان کے گھروں کو کچھ بھی رینویڈ کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ جتنا ہو سکا ہماری کانسل جتنے گھروں جو لقصان ہوئے جیسے یہ گھر ہے اور دو تین گھرے گرے بلکے ہم احتلاع میں لیے میں بھی وہاں جا رہا ہوں انشاءاللہ وہ بھی دیکھ کر ہم ایک ریزولویشن پاس کر کے گھروں کو تعمیر کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ سلام علیکم آپ لوگوں کو پورا معلوم ہے اور بھی دو دن بارش ہے بول کے انٹیمیشن ہے اس کے لیے پورا گورنمنٹ افیشلز منصفل کمیشنر اور پولیس دیپارٹمنٹ اور ریوی نیو دیپارٹمنٹ پورا ملکہ ایک وارٹس اپ برو بھی لگایا اس میں آپ لوگاں پورا 24 آورز آپ کو آفیلبل رہی تھا کچھ بھی ہے تو بھی ہمارا طرف سے ٹول فری نیمبر بولا نا اس سے پہلے اونا کانسلر سب ٹول فری نیمبر ملتا نای ملتا کہ سو نیمبر کو مارو سو نیمبر کبھی بھی آفیلبل رہی تھا ہنڈرڈ پوراں کو مالوم ہے ہنڈرڈ کو مارے تو ہنڈرڈ کو مارے تو ہنڈرڈ پوراں پولیس فائلے جہاں آ جاتا پوراں کی انٹیبیشن کر کے ادھر آ جاتا پوراں لوگوں کی بولے سو کیا ہے بولے تو بارش تو آ رہے اندر گر کائسا کائسا اوہ لوگوں کو مالوم ہے ایسا گر اچھا نہیں ہے تو تھوڑا کھالی کر کے دو تین دن دوسرا جگہ پہ نائے تو ریلیٹیو گر کو جا کے رہے تو اچھا رہتا بولے تو ہنڈرڈ کی انٹیبیشن کرے تو بہت اچھا رہے تھا اس کے بارے میں پوراں مل کے آپ کو لیے ہلپ برنے کو پورا ڈپارٹمنٹس آویلبل ہے یہ اپن میں بولنے کو یہی ہے چیز تینکیو بسم اللہ کولانی پانچ نمبر وارٹ کے اندر چار دن سے مسلسل بارش کی وجہ سے ایک گھر بارش کی وجہ سے گر گیا ہے جو بازو کے گھر پہ گرنے کی وجہ سے وہاں پر بھی کافی حد تک مالی لوکسان ہوا ہے الحمدللہ جانی لوکسان کو کوئی بچوں کو کوئی جانی لوکسان نہیں ہوا مالی لوکسان وغیرہ تھوڑا بہت ہوا ہے اور ہمارے جلپلی منسپالٹی چیئرمنٹ ساہب ہمارے بازکر ساہب سی ای ساہب بالاپور اور ایمارو ڈپارٹمنٹ کے اندر سے بھی اور جلپلی منسپالٹی کے طرف سے بھی آج پوری جنہیں مل کے رہا کہ یہاں پر دورہ کریں انسپیکشن کریں یہاں پر اور اور بھی بستی کے لوگوں کے لیے ایک آپ لوگوں کو میسیج دینا چاہ رہے ہیں کہ آپ لوگ کے بستی کے اندر گھروں کے اندر جو طلاب کے خریب کے گھر کے ہندو یا بسم اللہ کولنی یا جلپلی منسپالٹی سورانڈنگ کے اندر کہیں پر بھی چار دن شدید باریش کی وجہ سے دیواریں تقریباً حد تک بوشدہ اور کمزور ہو گئے ہیں ایسے گھر جس کے اندر آپ لوگوں کو ڈوٹ ہو مشکل کچھ پریشانی محسوس ہونے کی اندرش آپ کو دیکھ رہا ہے کہ یہ گھر گرنے والا ہے یا دیواران کچھے ہو گئے پانی وغیرہ دیواران چھوڑ رہے ہیں ایسے گھر کو آپ لوگ خالی کر کر کوئی اور دوسرے کھروں کے اندر شفٹ ہو جائے ایون ٹاؤنشپ کی ایک اور نئی پیشکش جہاں گیر پیر درگاہ سے دو کلومیٹر پہلے ملٹی نیشنل کمپنیز کے قریب جو کہ بلکل 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 آبادی سے لگا ہوا بینگلور ہائیوے سے صرف ساڑھے پانچ کلومیٹر بیٹی روڈ سے لگا ہوا تمام ڈیولپمنٹ کے ساتھ پانچ لاک پچاس ہزار میں سو اگز کا پلوٹ ایون ٹاؤنشپ میں آپ کا یہ چھوٹا سا انویسٹمنٹ آپ کا اور آپ کے بچوں کا مستقبل بدل سکتا ہے آج ہی تشریف لائیں اور ایون ٹاؤنشپ کے اس پروجیکٹ سے فائدہ اٹھائیں آفیس ایٹ پیلر نمبر 235 اپوزیٹ فیشریز ڈیپارٹمنٹ راجندر نگر ہائیدر آباد